ایسا ہی ایک اور پانس سات لاکھ روپے اکھٹے کر کے اگر نکاح کی محفل اگر جو غریب بچیاں ہیں یا جن کے گھر میں نل نہیں ہے اس کے گھر میں نہ لگوا دینا یا کسی کے گھر پہ چھت نہیں ہے یا جاڑوں میں اس کے گھر لہا بستر نہیں ہے اگر یہ تم نے کام کر لیا تم نے رضا با انشاءاللہ کبھی تمہاری نسل پرشان نہیں رہے گی مگر جو جتنا مالدار ہے اتنی بڑا وہ لالچی ہے اپنی بیٹے کی اگر شادی کرتا ہے تو وہ کوئی غریب لڑکی کو نہیں دیکھتا وہ اپنے سے زیادہ مالدار دیکھتا ہے تاکہ اسے چار پئیوں کی مل جائے جہیز مل جائے اور اب تو معمولی سا معمولی ایک لاکھ روپیہ چل لیا پہلے منگنی تیہ کرنے میں ایک لاکھ روپیہ دے دو اور حضرت تیس تیس چالیس چالیس جوڑے ان ننگوں سے بھکاریوں سے پوچھ لینا کیا تم ابھی تک نکے گھوم رہے تھے کیا ابھی تک تم فکاری گھوم رہے تھے ایک غریب لڑکی کے نکاح کی وجہ سے تم نے جو یہ اٹیک بنا کے رکھی ہے تم نے یہ جو پریشانی کھڑی کر رکھی ہے تم نے یہ ساری باتیں نکال رکھی ہے اب تو اگر تھوڑی سی کمائی کرنے والا ہے وہ بھی موٹر سیکل مانگنے کے لیے تیار ہے تم اپنے اصلاف کی زندگی بھول گئے ہو ذرا سنو حضرت عمر کی زندگی دیکھو بائیس لاکھ مربہ میل کا بادشاہ ہے یہ حضرت عمر جن کا روم اور تب تبا یہ ہے اگر جس گلی سے نکل جاتے ہیں تو شیطان بھی اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے حضرت عمر رات میں گھوم رہے تھے چوری کی نیت سے نہیں گھوم رہے تھے بلکہ اس نیت گھوم رہے تھے کہ میں تو پیٹ بھر چکا ہوں کہیں اس شہر میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے اس شہر میں کوئی بغیر بغیر کھانے بغیر پانی کے تو نہیں گھوم رہا ہے کوئی پریشان یا کوئی مسافر تو نہیں گھوم رہا ہے حضرت عمر گھوم رہے تھے چکر لگا رہے تھے رات کا آخری حصہ تھا آخری حصے میں ایک گھر پہ جب پہنچے تو ایک ماں نے اپنی بیٹی کو آواز دی کہاں بیٹی تو نے بکریوں کا دودھ نکال لیا ہے کہاں ماں میں نے بکریوں کا دودھ دو لیا ہے اس زمانے میں بکریوں زیادہ تھی وہ دور تھا جن کے پاس بکریہ ہوتی تھی وہ ہی احمالدار ہوتا تھا وہ لڑکی کی ماں بولی بیٹی ایسا کر سورج نکلنے سے پہلے دن چلنے سے پہلے سورج نمدار ہونے سے پہلے جتنا دودھ ہے اتنا ہی دودھ میں پانی ملا دے بیٹی تاکہ دودھ یا دودھ لینے آئے گا تو دودھ پڑ جائے گا پیسے زیادہ ملیں گے اس لڑکی نے کیا جواب دیا تھا سنو وہ لڑکی کہنے لگی نئی ماں نئی ماں نئی ماں حضرت عمر نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی پانی میں دودھ ملا کر کے اس دودھ کو نہ بیچے اس لیے پیسے پانی کے نہیں بلکہ دودھ کے لیے جاتے ہیں اس میں آدھا پانی جا رہا ہے یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی وہ لڑکی کی ماں کہنے لگی بیٹی کہ تو پاگل ہو گئی ہے اس لڑکی کی ماں رو کر کے کہنے لگی ارے تجھے کیا پتا عمر تو اتنا بڑا مالدار ہے تجھے کیا پتا عمر تو امیر المومنین ہے ارے تجھے کیا پتا وہ تو بائیس لاکھ مرب امیر کا پانشاہ ہے پانشاہ اسے تجھے کیا پتا تیرے تو باپ بھی نہیں ہے میں تیری شادی کیسے کروں گی تیرا کون ہاتھ مانگنے آئے گا ارے تیرے گھر کون آئے گا ہاتھ مانگنے تیرا تیری شادی نہیں ہو سکتی مجھے کچھ کمانا ہے مجھے کچھ روپیا پیسہ ہی کھٹا کرنا ہے کہاں بیٹی عمر دیکھ نہیں رہے ہیں ایسا کر دودھ میں پانی ملا دے وہ لڑکی کہنے لگی ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی اس لیے عمر نہیں دیکھ رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا میرا مولا تو دیکھ رہا پرپردگار تو دیکھ رہا اللہ اللہ جب اتنا کہاں کہنے لگی وہ لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے زندگی برکواری بیٹی رہے گی تجھے کون شادی کرے گا ویسے ہی میری قریبی کو دیکھ کر رشتے نہیں آتے ہیں جب اتنا کہاں تو وہ لڑکی نے کیا جواب دیا لڑکی کہنے لگی ماں میں زندگی بھر پاگلی رہنا پسند کروں گی مگر حرام کے پیسوں سے شادی کرنا گوارہ نہیں کروں گی اللہ اللہ فجر کا ٹائم ہو گیا حضرت عمر سن رہے تھے آنکھوں میں آنسو آگے گھر چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اپنی بی بی کو بلایا تین بیٹے تھے ان کو بلایا بلانے کے بعد کہا حضرت عمر اپنی بی بی سے کہنے لگے کہا تین بچوں سے بولے کہا جس لڑکی کی ہمیں تلاش تھی جیسی لڑکی ہمارے گھر کی بہو بنے جیسی لڑکی ہمارے گھر میں بہو ہونی چاہیے ویسے ہی لڑکی ہم نے دیکھ لی ہے میں نے اس لڑکی کی نیکی سن لی ہے رات میں اس کی ماں ایسے ایسے کہہ رہی تھی مگر اس لڑکی نے پانی نہیں ملایا تینوں بچوں سے کہاں بولے کون اس لڑکی کے ساتھ رشتہ کرنے کو تیار ہوگا کہ حضرت عمر کا ایک بیٹا تیار ہو گیا جن کا نام حضرت عاصم ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے حضرت عمر اور ان کی بی بی ہاتھ مانگنے جب اتنا سنا وہ عورت کہنے لگی ارے میں تو تمہیں آدھا کا چائے بھی نہیں پلا پاؤں گی حضرت عمر کی بی بی بولی ہمیں چائے نہیں پینی ہے ہم دامن پھیلا کر کے تمہارے گھر میں تمہاری لڑکی مانگنے آئے ہیں ہم چاہتے ہیں تمہاری بیٹی نہیں اب وہ ہماری بیٹی ہو جائے ہمارے گھر کی بہو بن جائے اللہ اللہ وہ اپنے اللہ کا اتنا شکر دا کرتی ہے کہتی ہے مولا نبی کی تعلیم کتنی پیاری تعلیم ہے اے قیور مسلمانوں اوہ نوجوانوں اوہ ماماں جتنے بھی اصلوں ارے کوئی کسی کی دولہ سے پورا نہیں پڑتا ہے اگر لڑکی والے نے تمہیں کار دے بھی دی اگر لڑکی والے نے موٹر سیکل دے بھی دی اگر لڑکی والے نے چالی جوڑے دے بھی دی اگر لڑکی والے نے ایک ہلاک روپیہ دے بھی دیا کب تک کھاؤ گے اگر اللہ نے بیماری لگا دی تو ایک دن میں ست چلے جائیں گے اللہ نہ کر ایسا ہو اور اگر غریب کی بچی اپنے کر میں لے کر کے آوگے بغیر جہیز کناوگے غریب کی پیٹی سے اپنے پیٹے کا رشتہ کروگے تو خدا کی قسم اس کی آنکھوں میں آسو ہوں گے ہر قدم پر تمہارے لئے دعائیں کرے گی یہ بچی جہیز لے کر کے آئے یا نہ آئے سیدہ فاطمہ کا چالو چلن لے کر کے ضرور نوجوانو آج کے بعد یہ عہد کر لینا جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اپنے ماں باپ سے کہہ دینا ہمیں مالدار کی نہیں چاہیے ہمیں غریب کی بچی چاہیے کم از کم ایک غریب کا پریوار پھلے گا انشاءاللہ تم کہو گے یہ سنم شاہ بابا کی یہاں پر دیار میں یہ سیزادہ یہ تم سے کہہ کے جا رہا ہے اگر تمہاری نیت اچھی ہوئی تمہاری یہی نیت ہوئی اور تم نے غریب کی بچی سے اگر شادی کر لی تو میں دعویٰ کرتا ہوں انشاءاللہ اپنے رب کی ذات پر رحمت پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں جاؤں مالدار سے تمہیں جتنا ملا تھا اس سے زیادہ تمہاری کمائیوں میں برکتیں ہوگی تمہارے رزق میں برکتیں ہوگی تمہیں کامیابی ملے گی تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب پیاراں سعی بتا رہا ہوں یہ پیغام سمجھ لینا میں چاہتا تو تمہیں کرامتیں سنا سنا کر کے خوش کر سکتا تھا مگر آج پچاسو گھر ایسے ہیں تم تو شان سے کمارے ہو اس غریب سے پوچھو اس غریب سے پوچھو جس کو نیند نہیں آ رہی ہے جس کے سر پہ تین تین بیٹیاں ہیں جوان بیٹیاں ہیں خوبصورت بیٹیاں ہیں نماز پڑھنے والی بیٹیاں ہیں مگر کلیجہ مسو سے ہوئی بیٹھی ہیں اور کہتی ہیں مولا ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم غریب کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں مولا ہمارا یہی قصور ہے کہ ہمارا باپ غریب ہے ہماری ماں غریب ہے اگر تم نے کسی کو مرحم لگا دیا تو تم کو کام کرو گے اللہ بھی تم سے راضی ہوگا اور رسول اللہ بھی راضی ہوں گے انشاءاللہ پیارو اگر تم سنم شاہ بابا سے محمد کرنے والے ہو یہاں کے غیور مسلمانوں اب تمہیں یہ بیڑا اٹھانا پڑے گا اور سنو دوسری بات میں یہ بتائے دیتا ہوں اگر جو مالدار ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے مالدار لڑکا نہ ڈھونڈے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے غریب لڑکا تلاش ہے نمازی لڑکا تلاش ہے ایسا لڑکا تلاش ہے جو نیک ہو ایسا لڑکا تلاش ہے تلاش ہے جو شریف ہو اگر تم مالدار ہو تم نے اپنی بیٹی کے ذریعے غریب لڑکے کو اپنا لیا غریب لڑکا اگر تمہارا داماد بن گیا تمہیں پانچ لاکھ دینا تھے تمہیں سات لاکھ دینا تھے تمہیں بیٹی کا حصہ دینا تھا ارے بیٹے کا حصہ پورا ہوتا ہے بیٹی کا حصہ آدھا ہوتا ہے اگر پتھ ایک روپیہ ہے تو ایک روپیہ اب اس کے تین حصے کرے جائیں گے دو حصے بیٹے کے ہیں ایک حصہ بیٹی کا ہے وہ تمہیں بیٹی کا دینا ہے تو بیٹی کا حصہ کرتے دو گے تو غریب لڑکے کا کاروبار چل جائے گا غریب لڑکا تھوڑا اوپر اٹھ جائے گا اور مرمالدار اگر ہوگا تم سے زیادہ پیسے والا ہوگا اگر شراب پیتا ہوگا تمہاری بیٹی کو گالیاں بکے گا بیٹی کو ماں کی گالی بکے گا باپ کی گالی بکے گا اور اگر غریب لڑکا اپنا ہوگے غریب لڑکا اپنا ہوگے اگر نیچے سے اٹھ کے جو اوپر آ جائے گا تو زندہ کی بار وہ اپنے سسر کو باپ سمجھے گا ساس کو ماں سمجھے گا زندہ کی بار تمہاری بیٹی کو سکون اور چین سے رکھے گا اگر بہن کے بچے آکے اس پہ سوفے پہ کودنے لگے تو یہ گھر کی بہو لڑنے لگے گی یہ گھر کی بہو تڑپنے لگے گی تمہارے باپ کا جہیز ہے کیا میرے اببہ نے دیا ہے پورا جہیز پر بات کر دیا ہے یہ بات کو بیٹھنے نہیں ملے گا یہ ماں کو بیٹھنے نہیں ملے گا رشتہ داروں کو بیٹھنے نہیں ملے گا اگر تم سے زیادہ مالدار اگر تمہارے گھر میں بیٹی آئے گی تو تمہیں روٹی نہیں کھلا سکتی وہ تمہیں صبح کو چاہے نہیں کھلا سکتی اگر غریب کی بچی یہ باپ اگر غریب کی بچی کو اپنے گھر کی بہو بنا کے لائے گا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اور ساتھ سینے سے لگائے گی کہے گی تم میری بہو نہیں بیٹی ہے تو خورا کی قسم یہ بیٹی وہ ہو جائے گی جہاں ماں کا پسینہ گرے گا اس بہو کا خون ٹپے گا اگر پیٹا چھوڑ کے بھی جائے گا تو بے بہو یہ کہے گی سنو یہ میری ساس نہیں یہ میری ماں ہے میں مر تو سکتی ہوں مگر اپنی ماں کی بے عدبی اگر تمہیں گھر میں سکون لینا ہے گھر میں چین لینا ہے اور دوسری بات اور سنو اپنے گھر کی بچیوں پہ پردہ لازم کر دو اپنے گھر کی بچیوں کو موبائل چلانے مت دو اپنے گھر کی بچیوں کو عدب سکھاؤ اپنے گھر کی بچیوں کو طور طریقہ سکھاؤ اپنے گھر کی بچیوں کو کلچر سکھاؤ نوجوانوں میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جا رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں کہ تم لوگ بھی میں بھی شاعروں کی سننے والا ہوں مگر اتنا بتا دوں تھوڑی سی اور سن لو جمعیہ آیا ہوں تو سنی لو بولو سننا چاہ رہا یا ختم کر دوں بولو سننا چاہ رہا یا ختم کر دوں اللہ اللہ سنو اب جو ہی شاعر صاحب تھے وہ بھی آئی گئے ہیں میں ختم کرنے کے قریب جا رہا ہوں اب ذرا توجہ رکھنا اس بات پر نوجوانوں جو تم ربائیلوں پہ آج تیری میری بہن بیٹیوں سے باتیں کر رہے ہو تمہیں تھوڑی سی شرم و حیاء غیرت ہونی چاہیے ارے ذرا سنو اگر تمہاری بہن بیٹی کو کوئی غلط نظر سے دیکھ ہے تو تمہیں کیسا لگے گا آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جو رات کے دس بجے تک اس سے باتیں کر رہے ہیں رات کے بارہ بارہ بجے تک غیروں کی دوسروں کی لڑکیوں سے مسلمان بچیوں کی چاہے وہ ہندووں کی لڑکیاں ہو ان سے بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے ارے پہلے کا مسلمان ایسا تھا اگر پڑوس میں غیر مسلم لڑکی رہتی تھی تو وہ بھی اسے اپنا بھائی سمجھتا تھا بھائی سمجھتی تھی اور وہ مسلمان لڑکا اسے اپنی بہن سمجھتا تھا اگر کوئی اس کی عزت پر حرف آتا تھا تو یہ نبی کے غلاب ناٹی لے کے میدان میں آ جاتے تھے کہتے تھے سنا یہ محلے کی ہے عزت سب کی عزت ہوتی ہے عزت پرابر ہوتی ہے یہ ہماری بہن ہے ہم چان دے سکتے ہیں مگر اپنی اس بیٹی اس بہن کی عزت پر آنچ آنے نہیں دیں گے اور آج تو کیسا نوجوان ہے آج تو نعرے تو لگا لیتا ہے تو چچیری بہن کو تکتا ہے تیری بہن کو تکتا ہے ممیری خلیری بہن کو تکتا ہے تم سمجھ رہے ہوگے سید صاحب کیسی بات کرنے لگے ہیں بات کھل کے بول رہا ہوں اوہ نوجوان اگر تو شادی میں جاتا ہے تو تیری نیت خلط ہوتی ہے تیری نیت خراب ہوتی ہے تو اس نیت سے ہی در آدھر اورتوں کی طرف جاتا ہے لڑکیوں کی طرف جاتا ہے کہ کون لڑکی پر نظر گونڈ رہا تلاش رہا ہے پھر مبائلوں پر باتیں کر رہا ہے عرصوں میں آ رہا ہے تب بھی تیرا یہ عالم ہے کہیں میلے کھیلے میں جا رہا ہے تب بھی تیرا یہ عالم ہے ارے نبی کے غلام ایسے نہیں ہوتے ہیں نبی کے غلام وہ ہوتے ہیں جن کے چیرے پہ ڈالی ہوتی ہے سر پہ توپی ہوتی ہے اور مسجد میں نماز پڑھتے ہوتے ہیں اور جو وقت پڑھتا ہے تو مہدان میں نکل کے یہی کہتے ہیں دست دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پرزمات میں دولات یہ کھوڑے ہم نے پیارے یاد رکھو نوجوانوں تم سے ہمارا مستقبل ہے تمہیں ہاتھ چھوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت اکنا آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی سے باتیں مت کرنا اور وہ بچیاں جو مبائل چلاتی ہیں اسلامی رشتے کی میری بہنیں تو بھی سن لیں ارے تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے تجھے اسی دودھ کی قسم ہے تو اپنی ماں کو بے زد ہونے مت دینا تیرے باپ نے تجھے کھانا کھلا کر کے تیرے دیاگوں میں جو خون اللہ نے پیدا کیا ہے تجھے اسی خون کی قسم ہے تُو اپنے باپ کو بے زدرت ہونے دینا میری بہن سن لے دنیا والوں کو دکھا دینا پیر آم دے دینا وہ کپڑے جس سے ہمارا جسم دکھتا ہے وہ کپڑے جو ہمارے پیشن میں آتے ہیں تُو یہ آج سنم شاہ بابا کی میفل میں اعلان کر کے جانا دل میں یہ توبہ کر کے جانا یہ ایک کر کے جانا وہ کپڑے جو آستی نے کھلی ہیں وہ کپڑے جو گلا کھلا ہے ایسے کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی عبادت نہیں ہوتی تَمْ مُسَلْمَان کی شہزادی تُو یہ کہہ کے جانا کہ میں ایسے کپڑوں میں جس سے ہماری عبادت میں رکاوٹ بنے جس سے نماز نہ ہو بیرزتی ہو ایسے کپڑے ہم جسم پہ نہیں ڈالتے چولے میں رکھ دیتے ہیں آگ لگا دیں گے آگ آگ لگا دیں گے آگ ایسی اگر اسلام کی شہزادیاں ہوتا ہے مبائلوں کو توڑ دو اپنے باپ کو دے دو اپنی ماں کو دے دو قرآن پڑھنا شروع کر دو ارے وہ عورتیں عورتوں کا مقام کم نہیں ہے وہ بھی تو عورت ہے جس نے صدیق اکبر کو جنم دیا فاروق اعظم کو جنم دیا عثمان غنی مولانی کو جنم دیا اللہ اللہ حسین کو جنم دینے والی دینے والی عورت تھی مرد نہیں تھا حسن کو جنم دینے والا مرد نہیں عورت ہی تھی ارے یہاں تک غوث پاک کو جنم دینے والی وہ بھی عورت تھی سابر پاک کو جنم دینے والی وہ بھی عورت تھی سنم شہابابا کو جنم دینے والی وہ بھی عورت تھی مجائد ملت کو جنم دینے والی وہ بھی عورت تھی مگر میری بہن یہ عورت وہ نہیں تھی جو تیری چٹیے لہر آ رہی ہے جو تیرے چوڑے کھڑے ہیں جو غیر مردوں سے پاتے کر رہی ہے محلے ٹھیلوں میں کھوم رہی ہے برتوں کے کونیے مارتی پھر رہی ہے موائیلوں پہ پاتے کر رہی ہے او میری پہن تجھے خدا کا واسطہ تجھے رسول پاک کا واسطہ تجھے پنجتن کا واسطہ آس سن کے جانا یہ سیدزادہ دنکے کی چوٹ پہ گول کے جاتا ہے یاد رکھنا ورنہ فاطمہ کو ملکہ دکھائے گی وہ پہن جنہوں نے ولیوں کو جنم دیا ہے جنہوں نے شہیدوں کو جنم دیا جنہوں نے خوز کو جنم دیا ہے قدو بطا دا تم نے غریب نواز کو جنم نہیں دیا مگر غلام غریب نواز کو جنم دے سکتی ہو تو مجاہید ملت کو جنم نہیں دے سکتی مگر غلام مجاہید ملت کو جنم دے سکتی ہو ارے یاد رکھ میری پہن اگر تو چلے تو کھائے تو پیئے تو سوئے تو اٹھے تو پہنے تو اورے سب کا سب دنک تیرا فاطمہ کا ہونا چاہیے تیرا آچن نہ دکھے تیرا پلو نہ دکھے اور نوجوانوں تم بھی سنو تم بھی یاد رکھنا پکہ سچا نبی کا غلام کون ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جو خالی چیختہ پھرے نبی کا پکہ سچا غلام وہ ہوتا ہے اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی اگر پیئے تو اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی اگر چلے تو اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی اگر سوئے تو اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی اگر اٹھے بیٹھے چلے پھرے ہر ہر ادا بولے نبی نبی جاتا ہو فرشتوں سے گاؤں کی گلی گلی سے آواز آتی ہو کہ جنازہ کس کا ہے غلام نبی کا ہے غلام نبی کا ہے تب تو ہماری تمہاری زندگی ہے سنم شاہ بابا کے یہاں پر آئے ہو پیارے اپنے کناہوں سے توبہ کر کے جانا اپنے کناہوں سے توبہ کر کے جانا نوجوانوں تم دل میں کھان لینا آج سے اہر کر لینا انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں نماز پڑھنے والی لڑکی سے شادی کرنی ہے ہمیں پردے میں رہنے والی لڑکی سے شادی کرنی ہے ہمیں مال و دولت نہیں دیکھنا ہے ہمیں اس کا دین دیکھنا ہے ہمیں اس کا پردہ دیکھنا ہے ہمیں اس کا چال و چلن دیکھنا ہے ہمیں اس کی نماز دیکھنی ہے ہمیں موٹر سیکل نہیں دیکھنی ہے اگر تمہاری یہ نیت رہی انشاءاللہ یہ علماء دعا کریں گے تم یہاں بھی کامیاب رہو اور تم آخرت میں بھی کامیاب میں نے آپ کا وقت بہت زیادہ لے لیا معاف کرنا جذبات میں آگیا بات نکل گئی ہے میری طبیعت تم سے بہت خوش ہوئی ہے ندیم رضا فیضی یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ انہوں نے بہت 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 صبر کیا ہے اور بہت بہت انتظار کیا ہے اللہ ان کو اس صبر کا اور اس انتظار کا انشاءاللہ انام عطا فرمائے گا ہم سب کو عطا فرمائے گا سنو گے جم کے سنو گے بہت اچھا شائر ایک دم آلہ مجاہد ملت کا فیضان برستا ہوا تمہیں دکھائی دے گا بہرحال پیارو میرا پیغام میں تم سے یہی کہہ کے جاؤں گا آج کے بعد اپنے آپ کو سوالو اپنی ماں سے کہہ دینا اپنے باپ سے کہہ دینا کہ ہمیں کرنا ہے تو ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے ارے تم سے اگر کسی نے دو چار باتیں کر لی تم سمجھ رہو یہی پیار کرنے والی ہے کسی لڑکی نے تم سے اگر کوئی بھی یہ الٹی سیدھی لالی میک اپ کر کے تم سے دو چار موبائلوں پہ میٹھی میٹھی باتیں کر لی تم سمجھ رہے ہو یہی ہم سے بہت زیادہ محبت کرنے والی اب موبائل پہ قسمیں کھائی جا رہی ہیں کہ پہلے تم کھانا نہیں کھاؤگا تو میں نہیں کھاؤگی تم نہیں کھاؤگی تو میں نہیں کھاؤگا مر جاؤگا اور مار دوں گا یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اوہ نوجوان ذرا اتنا تو سن لے ایک منٹ حضرت ذرا اتنا تو سن لے اتنا سن لے ارے تم اسے با بفا سمجھ رہے ہو جو تمہیں رات کو دو دو بجے تک موبائل پہ چیٹن کر رہی ہے باتیں کر رہی ہے اس سے بڑی بے وفا کوئی نہیں ہے آپ کہوں گے کیسی بات کر رہا ہے میں بتاؤں جو لڑکی اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے جو لڑکی اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے ارے جس ماں نے نو مہینے پیٹ میں رکھا دو سال اس ماں نے خون پلایا دودھ کی شکل میں اس ماں کو دھوکہ دے کے تم سے باتیں کر رہی ہے بلو دھوکہ دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے ارے وہ باپ جس نے اٹھارہ اور بیس سال پالا اسے دھوکہ دے رہی ہے تم سے باتیں کر رہی ہے وہ بھائی جس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی گھر میں رہتی ہے مگر اس بھائی کو دھوکہ دے رہی ہے ارے کہاں ہو ذرا ہوش میں آؤ جو لڑکی اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتی ہے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے بھائی کو دھوکہ دے سکتی ہے اس سے زیادہ گہرا رشتور کیا ہو سکتا ہے کیا وہ تمہارے ساتھ وفائی دکھائے گی تمہارے ساتھ محبت دکھائے گی ارے تمہیں بھی دھوکہ دے سکتی ہے جب تک تمہارے پاس پیسے ہیں کھاتی رہے گی پیتی رہے گی اس کی آدھت بگڑ چکی ہے تم بار جاؤگے وہ تمہیں چونہ لگا دے گی چونہ ہوش میں آ جانا میری بات بہت کر رہی کہہ کے جا رہا ہو تم کام سے جاؤگے پتہ نہیں کہاں بات کرے گی اور تم سوچ رہے ہو سب زیادہ پبید رہے تم ہی آسمان سے اترے تھے جو تم سے بات کر لی ہے نہ جانے تم سے پہلے وہ کتنے لڑکوں سے بات کر چکی ہے ارے جس کی شرم اگر ٹوٹ چکی ہے ذرا سی ناراضگی ہو جائے دوسرا ڈھونڈ لیتی ہے اس سے باتیں کرتی ہے لا اولا ولا قوتہ یہ کلچر ہٹاؤ یہ ماحول بدلو ختم کرو موبائلوں میں اس طریقے سے آگ لگا دو ہاں نوجوانوں اگر تمہارے پاس موبائل ہے ان کی ناتیں سنو ان کی تقریریں سنو قرآن سنو موبائل سے پڑو موبائل میں موبائل سے پڑو تلاوہ سنو نماز سیکھو قرآن سیکھو اچھی باتیں سیکھو ہرگز اس سے وفائی مست سمجھنا جو اپنی ماں کو دھوکہ دے اپنی ماں کے کہنے سے شادی کرو باپ کے کہنے سے شادی کرو اتنا ضرور کہہ دینا میری تقریر سننے کے بعد ماں باپ ہمیں موٹر سیکھن نہیں چاہیے اور اس ماں سے بھی کہہ کے جاتا ہوں جو لالچی ہے اس باپ سے بھی کہہ کے جاتا ہوں تو چالیس جوڑے مانگتی ہے تو کیا تجھے بھونکی تھی تو کیا بھیکاری تھی کیا تجھے کپڑے نہیں مل سکتے تھے دوسری لڑکی کا گلہ گھوٹ کے اس کا باپ مزدور ہے یا اس کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ سنت ادا کرنے کے لیے نکاح کر رہی ہے تجھے موقع مل رہا ہے تو اس کا خون چوس رہی ہے اوہ ماؤں میری بہن تجھے یہ زیبہ نہیں دیتا ہے آج کے بعد تو دامن مانگنے جانا جوڑے مانگنے مت جانا آج کے بعد یہ کہہ دینا ایک لاکھ روپیا نہیں چاہیے ہمیں تمہیں شریف بچی چاہیے شریف لڑکی چاہیے اسے محبت سے لاؤ پیار سے لاؤ اپنے گھر کی دھلالہ اور بیٹی بنا کر کے رکھو انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی میں چار چان چار چان لگا دیجی یہ علماء بیٹھیں سوچیں گے کیسی باتیں لیکن سنو جس کی اگر بھاگ کے شادی ہو پر بولتے ہوں اللہ میری جوال آگ لگ جیس ہے سمجھ میں آ رہی بات مشکل سے ایک سال تک نہیں چلتی ہے اب جاتے ہیں مفتی صاحب کے پاس ایک سال نہیں چلتی اور جو ماں باپ عزت کے ساتھ لاتے ہیں وہ لڑکی پہ دباؤ رہتا دباؤ پورا خاندان شان ارے یار ایک دو دن کی چیز نہیں ہے یہ شریف کے حیات ہے جب تک زندگی ہے تب تک تمہارے ساتھ سمجھ میں آ رہی بات پیارو میں نے کچھ باتیں کر رہی کہ دی ہیں ماف کرنا میں کوئی تمہارا دشمن نہیں ہوں اسلامی رشتے کا بھائی ہوں میں سنم شاہ بابا اے اللہ ان سب کا فیضان ہم سب پہ جاری اور ساری فرما دے اور جتنی باتیں سنی ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے صحیح بتا رہا ہوں میں یہ بات اگر تم نے مان لی جاؤ تم پھر یاد رکھو گے جاؤ یاد رکھو گے دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا تمہیں آگے وڑاتا میرا مولا اگر چاہے تمہیں منٹوں میں بادشاہ بنا دے میرا مولا اگر چاہے تم منٹوں میں زمین میں بھی دھسا دے سمجھ میں آ رہی یہ بات پیارو اگر تم کسی کو سکھ نہیں دے سکتے تو پھر کسی کو دکھ بھی مت دینا کسی کا سہارا نہیں بن سکتے تم تو کسی پھر ظلم بھی مت کرنا کسی کو پریشان بھی مت کرنا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق اتا فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفیق اتا فرمائے مبارک بات ہے یہ کمیٹی والے اور کمیٹی والوں سے زیادہ ان کے ماباپ مبارک بات ہیں مبارک بات کے لائق ہیں اور وہ دوست وہ گاؤں والے بستی والے جنہوں نے منزل کر کے یہ سفت کام کیا ہے اے اللہ مولا ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے سب لوگ پڑی یہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل زنبی و اتوبو الی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و ما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکا